کیا کریں گے تو اللہ کرے گا میں نے گدشتہ اس سے پہلے والے جمعہ میں کہا پہلی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز ہے جس کو اگر آپ کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے گا سبحان اللہ زندگی کی ہر چیز میں ہر چیز میں ایک صحابی کانوں میں گانے آئے انہوں نے انگلیاں رکھ لی کانوں میں انگلیاں رکھ لی صحابی نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیے سامنے والوں نے پوچھا تو کہا میں نے رسول کو ایسے رکھتے ہوئے ہی دیکھا ہے اس لئے میں نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیا سبحان اللہ کہ وہ سنائی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں وہ بات کی بات ہے اللہ کی رسول نے اس وقت میں انگلیاں رکھی ہیں کانوں میں اس لئے وہ صحابی نے بھی رکھا ہے ہر شیئے کے اندر اگر آپ اور میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے گا یہ بات مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز جو میں نے کہی ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں دینداری کی طرف اگر آ جائیں ہمارے بچوں کو کوشش کریں دیندار بنانے کی مسند احمد کی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابی ہیں ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم جیسے اللہ نے رزق میں تفاوت رکھا ہے یہ مالدار ہے یہ غریب ہے اس کا رزق اللہ زیادہ دے رہا ہے اسے ذرا کم دے رہا ہے اسی طریقے سے اخلاق بھی اللہ نے باتے ہیں کسی کے اخلاق زیادہ ہیں کسی کے اخلاق کم ہیں سمجھ رہے ہیں حدیث حدیث سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں رزق میں آپ بولتے ہیں یہ مالدار ہیں سارے ہمارے محلے کے سب سے بڑے مالدار ہیں یہ آدمی متوسط طبخے کا ہے میڈل کلاس ہے یہ آدمی لوئر کلاس ہے جو آپ بولتے ہیں اللہ کی رسول کہتے ہیں جیسے رزق میں فرق ہے اسی طریقے سے اخلاق بھی اللہ نے باتے ہیں سبحان اللہ اور وہ حدیث میں کہتا ہوں خاص کر کچھ سکول کے بچوں کو میں مسجد میں آتے ہوئے دیکھا جب میں مسجد کی سڑھیاں چڑھ رہا تھا اے میرے پیارے بچوں آپ سے میں کہتا ہوں یہ حدیث تمہاری فرنٹ کاپی کے فرنٹ جو پیش پہ لکھ کے رکھو پہلے صفحے میں لکھ کے رکھو سبحان اللہ یہ الفاظ ہے اس سے ہی بچوں کو یاد دلاؤ ذہن نشین کراؤ ذہن میں بٹھاؤ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے نفرت کرتا ہے دونوں کو دنیا ملتی ہے کسی کو دنیا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے اللہ اس سے محبت کر رہا ہے سنو غور سے غور سے سنو چھوٹے پانچ سال کے بچے کو تین سال کے بچے کو یہ حدیث رٹاؤ یہ حدیث یاد دلاؤ بیٹے اللہ تبارک و تعالی اسی کو دین دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اکبر ایک نوجوان بگڑا ہوا تھا اگر وہ دین کی طرف آ رہا ہے سمجھ لو اللہ اس سے محبت کر رہا ہے سبحان اللہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے ہمارے شہر بنگلور میں ایک نوجوان ہے ابھی تو وہ نوجوانی کو پار بھی کر چکے ہیں جی ہاں سارے کمرشل سٹریٹ میں ان کی خوبصورتی کی مثال پیش کی جاتی تھی بڑا خوبصورت انسان ہے توحید میں نہیں تھے اللہ نے توحید دیا ان کو چھوٹا سا واقعہ ان کے ساتھ ہوا جا رہے تھے گاڑی سے نیچے گرے ٹویلر میں سر میں یا کہیں کوئی چھوٹ آئی ان کا بدن خراب ہو گیا ہاتھ خراب ہو گئے شنک ہو گئے اور چلنے کا انداز بدل گیا لوگوں نے کہا دیکھو تم نے یہاں سے وہاں جمپ لگایا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے سبحان اللہ ہم یہ کہیں گے نہیں اب تک جو تھے وہ غلطی پر تھے اب اللہ نے جو راستہ دیا ہے وہ راستہ وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے سبحان اللہ اور یہ آزمائشوں کا ہی راستہ ہے